ازرائیل کے یہودیوں نے جس طریقے سے مزیدِ الکسہ ہو یا پھر فلسطین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہو ان کو مارنے کا کام کیا ہے جو انسانیت اور مانتہ کو سرمسار کرنے کا کام کیا ہے آج فلسطین کے سمرتن میں پورا دیش کا پرتیک بھارتی ہے جٹا ہوا ہے اور جو سڑک پر بھونکنے والے جو عوارہ کتے ہیں ان کو چھوڑ کر انسانیت اور مانتہ کے لئے اپنی جان حاضر کرنے والا اس دیش کا پوری مانتہ جاتی آج فلسطین کے سمرتن میں ہم صرف ایک ہی بات کہنا چاہیں گے کہ آج پورا دیش فلسطین کے ساتھ اگر کہیں پہ پیٹ ڈگمگائے تو پورے دیش کا مسلمان ہو ہندو ہو سیکھو عیسائی ہو سب آپ کے ساتھ کندے سے کندہ ملا کر کھڑائے میرے بھائی ممبئی سے آئے سمرتن کرنے کے لئے اور یہ لڑائی کوئی ہندو مسلم سیکھ عیسائی کی نہیں یہ لڑائی آج فلسطین کو ازاد کرانے کی ہے اور اس ازادی کے لڑائی میں پورا دیش ہمارے ساتھ میں کھڑائے فلسطین کے ساتھ میں کھڑائے کھڑے ہیں نہیں کھڑے آپ لوگ میرے بھائی بھینے دوبے جی بھی ممبئی سے آئے ہوئے یہ انسانیت کے لڑائی ہے دیکھیں میں نہیں جانتا کہ اسرائیل فلسطین کا کیا مسئلہ ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے آنطریک مسئلے کیا ہیں بھاری مسئلے کیا ہیں مجھے نہیں پتا ہے کہ امریکہ کون سمرتن کر رہا ہے کس کو کیا سمرتن ہے مجھے نہیں پتا ہے کہ نریندر مودی جی نے کیا 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 نہیں کیا میں سیپ ٹی وی میں جب بھی کھول کے دیکھتا ہوں چھوٹے چھوٹے بچوں کی موتیں دیکھتا ہوں میں جب ٹی وی میں دیکھتا ہوں توپ کے آگے باندھ کر بچوں کو مار دیا جا رہا ہے یہ چیز دیکھتا ہوں میں آج یہاں پہ کھڑا ہوں بچوں کے ساتھ میں اور میرے ساتھ پورا ویشو کھڑا ہے جو بھی انسانیت کو رکھتے ہیں جن کے بھی انسانیت دل میں بستی ہوگی وہ اس طرح کی گھٹنا کے پیچھے رہیں گے ان کا ویروت کریں گے بچوں کے آپ لڑائی لڑیے یودھے لڑیے مردوں جیسا لڑیے مہلاو بچوں سے جیت کر ان کو مار کر آپ کو کیا مردانگی دکھا رہے ہیں آپ کے گان میں دم ہوگا تو ہم کھڑے ہیں آپ کریے جو بھی کرنا ہے لیکن کم سے کم نہ وہ کائرانہ یا پھر ایک نامردی مد دکھائیے کہ گھر کی عورتوں کو بوڑی مہلاو کو چھوٹے چھوٹے بچوں کے آپ اتیائے کر کے اپنے آپ کو یودھا سبتے میری نظر میں ایک سوور سے بھی جیدہ گرے ہوئے اسرائیلی لوگ ہیں جو اس طرح کا کرتے ہیں اور میں اس کا گھوڑ ویروت کرنے کے لیے آج ممبئی سے بنگال پہنچا ہوں میرے ساتھ تمام لوگ کہنچے ہیں میں آج تمام لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ فلسطین فری ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اسرائیل تیری تانہ شاہی نہیں چلے گی اسرائیل تیری تانہ شاہی نہیں چلے گی امریکہ تیری تانہ شاہی نہیں چلے گی پورا دیش ایک جھوٹ ہے پورا وشو ایک جھوٹ ہے کہ اسرائیلی لوگوں کو شرم سے چلو بھر پانی میں ڈوب مڑنا چاہیے ہر ایک بندہ فلسطین کے ساتھ ہے مجھے مسجد سے اسلام سے مسلمان سے کوئی مطلب نہیں میں ایک برامان انسان ہوں اور میں فلسطین کے ساتھ کھڑا ہوں یہ سمرتن میں اگر آپ میرا جو بھی اکھاڑ سکتے اکھا لیجے مجھے جیل میں ڈالیجے جو آپ میرا بھگاڑ سکتے بھگاڑے لیکن آخری ساس تک میں فلسطین کے ساتھ تھا ہوں اور آجیون رہوں گا فلسطین 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 اور ہماری ماں اور بہنوں کہ عزتوں پر حملہ کیا جا رہا ہے تو کیا ہم خاموش رہیں گے فری 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 اقصہ کے لیے اقصہ کے لیے اور مجھے پور تک جانے دیں لاغہ انہوں نے ہماری ساس کو قبول کیا ہمارا کوپریٹ کیا اور یہاں تک آنے کے لیے ہمیں پرمیشن دیا اب چونکہ یہاں پہ ہم اپنا پرمیشن کو یہیں پہ کچھ دیر کے لیے روک کر اور چار پانچ لوگ جو امریکن ایمبیشن دینے جائیں گے جو ذمہ دارتے ہیں وہ یہاں سے پانچ لوگ جائیں گے امریکن ایمبیشن وہاں اپنا پرمیشن دیں گے آپ کی ہماری جو باتیں ہیں یہاں ہم لوگ ابھی جیسا کہ اعلان ہوا آپ لوگ اسی طرح سے اس پروٹیسٹ کو جس طرح سے پیسفل پروٹیسٹ ہے اسی طرح سے اس رق تک پیسفل بنائے رکھیں گے جب تک کہ لوگ امریکن ایمبیشن سے نہیں آجاتے آپ لوگ اس کا باتیں پری پری انڈیا دیکھ انڈیا دیکھ انڈیا دیکھ پری پری اکسار بس آپ امید کرتے ہیں جاں فضلات اپنے کپڑوں کی پروس کیے دیگر پانچ رپیے دس رپے میں کپڑے دھول دائیں گے ہم نے آپ کے ساتھ ہم جا نہیں سکے لیکن آپ کے ساتھ کھڑے اور رہنے کا اظہار ہم نے کلکتہ کے سرزمین میں کھڑے ہو کر اہد کیا ہے ہم نے اسے بہترین میں کھڑے ہیں یہاں پہ 20 کروڑی ہے اور پہلی پاس جانے کے لیے پیسہ لگے گی بکاریوں کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں اور ردگن برات سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے 10-20 پیسہ کر کے روٹی چھپا رہے ہیں یہ اسرائیل جائیں گے تو بولی آپ دلی سے بانگا لائکے دکھا دیجیے چار سو روپے کا ٹکٹ ہوتا ہے جنرل کلاس کا میں اسرائیل جائیں گے تو ویروت پرداشن سے چیزیں بائکوٹ ہو رہے ہیں کیا بینے دوبے بھی اسرائیل پروڈکٹ کے بائکوٹ کر رہے ہیں دیکھیں میں تو پوری طرح سے پہلے سے بھی اس کے ویروت میں رہا ہوں جہاں تک پوری کوشش رہتے ہیں کہ میری اس طرح کی چیزیں نہ ہو کیونکہ یہ ایسے نہیں سکتے ہیں ان کا ارتھک بیشکار ہوگا ان کا ہر طرح سے ہم لوگ جب تباہی کریں گے تب ہی جا کہ یہ چیزیں رکیں نیتیا نند کہہ رہے ہیں کہ ہم کو بھیج دیجئے تو ہم جو ہے پورے معاملات کو دیکھ لیں بھر بھر بھیج دو یار میں تو کہہ رہا ہوں تو رن بھیجو جا کے مالیس تو کروائے کم سے کم وہاں پر وہ اور کر کیا سکتے ہیں یہاں پہ بھی تھا تو مالیس ہی کرواتا تھا تو اسرائیل بھیج دو کم سے کم وہاں پر کوئی تو خوش ہوگا ٹھیک ہے موش شرما جی اپنی گروت پرداشن چلا لگتا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ غلط ہو رہا آپ کس کے سمرتن میں کھڑے دیکھئے جہاں جس سمرتن میں ہمارے پیتا جی کھڑے رہے ہیں ہمارے دادا جی کھڑے رہے ہیں ہم تو اسی سمرتن میں کھڑے رہیں گے نا ہم تو اسی سمرتن میں کھڑے رہیں گے نا تو جو لوگ جا رہے ہیں فلسطین کے خلاب آپ سے ان سے یہ کہو کہ آپ پرناشر پردیس سے لے جائیں پہلے اور وہاں جا کے چائنے نے جو ہماری جمین کو قبضہ کیا ہے اس کو چھڑوا لیں اپنے دیس کی دیمین چھڑوا ہی نہیں جا رہی ہے اور وہاں جانے کی یہ بات کر رہے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جو قسمی میں پلوٹ لینے کی بات کر رہے تھے اب اسرائیل میں پلوٹ لینے کی تیاری کر رہے ہیں منیپور میں گئے نہیں مگر فلسطین جا کر اسرائیل جا کر ریپورٹنگ ہو رہی بھائی آپ ایک بات مجھے بتائیے منیپور میں اس لئے ریپورٹنگ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ وہاں پر ان کے ڈیڈی جی مکھے منتری تھے ان کے چاہنے والے مکھے منتری تھے یہ فلسطین پہنچ رہے ہیں اسرائیل پہنچ رہے ہیں اور آج ایک بات مجھے بتائیے یہ لوگ جب کہاں تھے جب چھوٹے چھوٹے بچوں کو توپ سے باند کر اڑا دیا گیا جب مسجد میں نماز پڑھ رہے لوگوں کو مار دیا گیا اس وقت میں لوگ کا کہاں مو بنتا جا رہی ہے تو بتائیے آج ورڈ کی جو ٹاپ ایجنسی جس کو موساد کہا جاتا ہے وہ فیلیر ثابت ہوئی پورے دیش نے دیکھا نا کیونکہ جنگ جو ہے وہ اتیاروں سے نہیں ہنسلوں سے لڑی جاتی ہے اور ہنسلے جو ہیں وہ پلسطین کے بلند ہیں اور پورے دیش سے دعائیں کری جا رہی ہیں پلسطین کی جیت کی اور ایک بات مجھے بتائیے جو دیش 1948 سے پہلے 100% ہوا کرتا تھا آج آج 11% پر آ گیا ہے اور لوگ اگر وہ اپنے جو وزود کی نڑائی لڑ رہے ہیں اگر وہ لڑ رہے ہیں تو لوگ کہیں کہ وہ غلط کر رہے ہیں پھر تو ہم نے بھی غلط کی انگریجوں کو بھگا کے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کیا اگر ہم نے انگریجوں کو بھگایا اپنی دیش کی ازادی کے لیے تو آج اگر فلسطین اسرائیلیوں کو بھگا رہا ہے تو وہ بھی اپنی ازادی کے لیے بھگا رہا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کو ٹکٹ بنائی ہے اور جنترمندر پر ویروتھ یا پرسو دین انہوں نے کہا کہ ہم جانا چاہتے ہیں اسرائیل کے طرف جب ٹکٹ بنانے کا تم پر پیسہ نہیں ہے کھانے کا تم پر روٹی نہیں ہے تم ہاں جا کے کیا کرو گے اور دوسری بات یہ کہ نارندر موڈی جی یہاں سے مال پوہ بھیجی رہے ہیں دیکھی رہے ہیں موڈی جی تو بھیج رہے ہیں موڈی جی کائن ہی چلے جاتا ہے کلے لڑنے چھپنین جی کا سینہ تو لیے بیٹھے ہیں نا نارندر موڈی جی نے جو اجرائیل کو اس ٹائم پر سمرتھن دیا وہ پورے دیش کے خلاف گئے وہ ایسے خلاف گئے ہمارے دیش کے جتنے بھی پردان منطریوں واجپے جی سے لے کر منمون سنگھ سے لے کر اندرا گاندی جی تک اور پردان منطری نارندر موڈی پہلے دیش کے پردان منطری ہیں جنہوں نے فلسطین کا دورہ بھی کیا جب واجپے جی کا سٹیٹمنٹ جگہ جگہ وائرل ہونے لگا واجپے جی نے اس بات کو کہا کہ عربیوں کی جس جمین پر اسرائیل نے یہودیوں نے قبضہ کر رکھا وہ اس کو خالی کریں اور سب کو پتا ہے کہ یہ کب سے یہودیوں کی جمین جو ہے وہ اسرائیلیوں جو فلسطینوں کی جمین ہیں اس میں یہودی قبضہ کر کے بیٹھے ہیں مزید الگ سا جو ہے وہ اس دیش کے مسلمان کی نہیں پورے بیشپ کے مسلمانوں کی آنبان اور شان ہیں اس کے لیے یہ اپنا سر کلم بھی کروا سکتے ہیں اور مزید الگ سا اب آزاد ہو کر رہی ہے یہ بات یاد رکھتے ہیں بینہ بھائی ایک آخری سوال روبیکہ لیاک کا دمیش دیوگن یہ تمام بڑے نام ہیں یہ روبیکہ بھی کہی ہوئی ہے اسرائیل اور تمام بم کے درشے کو دیکھا رہی منیپور نہیں گئی اسرائیل چلی گئی منیپور بغل میں تا سوچے کیا کرے باہر دور چلی گئی بھائی میں بتا رہا ہوں آپ بھی کرا سکتے ہیں بھائی کسی کو روبیکہ لگایت بولیجے چاہے انجاناون کشب بولیجے چاہے جو بھی ہو جتنے بھی گوڑی میڈیا ہیں ان کو اسی پیسے سے مطلب ہے آپ ان کا مو مانگا پیسہ دیجئے وہ آپ کے دھر میں آگے گھاگرا اٹھا گے میں گدھاوے کے ساتھ بھی اور آپ انتمینان رکھی آج میری بیٹی گیارہ سال کی ہے جس دن میں شادی کر رہا ہوں مو مانگا پیسہ دے کے اپنے یہاں پر شادی میں میرے بچے کے شادی میں نہیں نچوایا تو میں ایک باپ کی اولاد نہیں اس ویروت پردشن سے کیا اثر ہوگا کچھ فرق نہیں ہے دباؤ بہت دیش ہے پورے ویشو میں دباؤ ہے آج اسرائیل سے لے کے تمام جو امریکن سمرتہ ہیں سارے لوگ ڈرے ہوئے ہیں کہ ہم نے گلس ٹیپ لے لیا ہے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہو کے دیرے دیرے دیکھئے جس کا گھر وہ پورے ویشو میں ہوتا تھا کہ اسرائیل جیسی ٹیکنالوجی نہیں ہے ہماس نے اس کی اوقات دکھا دی پانچ ازار روکٹ آگے اس کے ہیڈکوٹر میں کہا ہے کہ تمہاری آئی بی انٹیلیجنسی گلگی آئرین ڈوم کہاں چلا گئے آپ کا وہ سبھی نے دیکھا یہ سی بھوکال ہوتا ہے کمرشل ڈیل ہوتی ہے کیونکہ وہ ڈر آ کے دکھاتا ہے وہ پہلے دن اسرائیل کا سمرتن کر دیا اسرائیل نے آج تک کتنے بچوں کو مارا ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو توپ کے آگے لگا دیا وہ کیا جانے گا کہ ایک بچے کی درد کیا ہوتا ہے شادی کر کے یا شدہ بہن کو تو چھوڑ کے بھاگیا اس کو پتا کیسے چلے گا کہ بچہ پیتا کے لیے بیٹی یا بیٹا کتنا کھیمتی ہوتا ہے مہد بھائی ایک آخری بات کہ جب اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں صحیح طور پر جس طریقے سے انسانیت اور مانفتہ کو انہوں نے شرمسار کرنے کیا کام کیا اور آج یہ کوئی پہلی بار نہیں ہے مسجدِ الکسہ پر اس سے پہلے بھی کئی بار حملہ کیا گیا ہے گازہ پٹی جو ہے کئی بار آپ یہ سوچ کر دیکھیں نا جب ان کو مار کے بخائے گیا تب ان کی جنگ کی لڑائی جو لڑی یہودیوں کیلئے لڑائی جو لڑی وہ مسلمانوں نے لڑی پھر ترک نے ان کا ساتھ دیا پھر اس کے بعد میں رومن ایمپائر نے جب ان کو مار کے بھگایا اس وقت پر ان کو یہاں پر شرن دی گئی فلسطین کے اندر میں ان کو شرن دی گئی شرنارتی کے طور پر جیسے بنگلہ دیش سے روہیں گے آ کر یہاں پر شرنارتی کے طور پر سیم اسی طریقے سے فلسطین نے ان کو شرن دی کہ کوئی بات نہیں آپ لوگوں لوگ آپ کو مار کے بھگا رہے ہیں آپ ہمارے پاس میں رہو اس دیش کے مسلمان کے لیے جو شبدوں کا پریوک کیا جاتا ہے جناب بہت بڑا دلتا مسلمان کا تب ہی تو اس نے شرن دی اپنے ہاں پر اور اپنے ہاں پر شرن دی اور ان کو کہا کہ آپ ہمارے ہاں پر رہو لیکن انہی کے بچوں کو مارا جا رہا ہے انہی کی وائف کو مارا جا رہا ہے انہی کے ماں کو بہنوں کو ودوک کیا جا رہا ہے تو آج وہ اپنے وزود کی لڑائی نہ لڑیں کے ذرا یہ بتائیے درد درد ہوا کیوں نہیں ہوگا سردرد آج ایک بات مجھے بتائیے کیوں درد نہیں ہوگا جس کی ماں کا چھوٹا سا بچہ چلا گیا اور وہ ماں آنکھ سے آنسو ٹپکا رہی ہے اور سوچیں آپ لیکن میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں وہ اپنے ملک کے لیے اپنی قوم کے لیے اپنے دیش اپنے وطن کے لیے گیا ہے یاد رکھئے گا یہ چھوٹے چھوٹے بچوں زندباد زندباد envیاد israel murد بات israel murد بات مجھے полا���HS ن seul Kat tensions موسیقی